موسیقی اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اردو داستان آئیے سنتے ہیں اردو نابل کفارہ قسط نمبر پچیس کفارہ نابل کی سابقہ اقصاد سننے کے لیے بسکرپشن میں دیئے گئے لینک پر کلک کریں مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل اردو داستان کو سبسکرائب کریں شکریہ شاید یہ پہلا موقع تھا کہ انہوں نے کسی معاملے میں مجھ سے رازداری برتی تھی فیکے نے کہا اس کی آنکھوں میں الجھنسی تیر گئی تھی مجھے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ اس کے دل میں شک پیدا ہو چکا تھا تاجی اور شکیل مجھ سے وہ دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور یہ دولت حاصل کرنے کے بعد وہ لوگ مجھے قتل کر دیں گے لیکن اگر تم چاہو تو اس دولت میں سے تمہیں حصہ مل سکتا ہے لاکھوں کے حساب سے اپنا حصہ لے کر کہیں بھی چلے جانا اتنا دور کہ یہ لوگ تمہاری گرد کو بھی نہ پا سکیں روفی باؤ فیکہ میرے چہرے پر نظر جمعے بولا کیا تم مجھے اتنا بیواقوب سمجھتے ہو کے تمہاری باتوں میں آ کر تاجی بی بی سے غداری کروں نہیں روفی باؤ میں تاجی سے غداری کا تصور بھی نہیں کر سکتا مجھے وہ وقت یاد ہے جب میں سرکو پر ٹھوکرے کھاتا تھا میرے اپنے مجھے بھی چھوڑ چکے تھے میں تین دن کے فاقے سے تھا اور بھوک کی شدت سے نڈھال ہو کر ناری پر گر پڑا تھا تاجی ہی وہ عورت تھی جس نے مجھے گندی نالی سے اٹھا کر سہارا دیا اور مجھے اپنے گھر لے آئی تھی وہ ناچنے والی تھی تو کیا ہوا اس میں انسانیت تھی اس نے بھوک سے مرتے ہوئے ایک شخص کو زندگی دی تھی میں اس کی مہربانی کو کیسے بھول سکتا ہوں یہ زندگی اسی کی دی ہوئی ہے میں اس سے غداری کا تصور بھی نہیں کر سکتا وہ ایک چھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا میں اسے پٹانے کی کوشش کرتا رہا مگر کامیاب نہ ہو سکا لیکن میں نے اس کے دل میں شک کا بیچ بودیا تھا اور مجھے یقید تھا کہ جلد یا بدیر میری کہانی ضرور رنگ لائے گی وہ جب واپس جانے لگا تو میں نے اسے روک دیا حالات نے تمہیں ایک توائف کے قدموں میں ڈال دیا ہے لیکن تم فطرتاً ایک شریف انسان ہو میرے ساتھ ایک نیکی کرتے جاؤ بولو اس نے الجی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھا میرے پیر کھول دو میرے ٹخنے میں موچ آ گئی تھی وہ تم دیکھ رہے ہوگے میرا پیر سوجا ہوا ہے رسی سے نزید تکلیف ہو رہی ہے یقین کرو بھاگنا تو کیا میں اپنے پیروں پر کھڑا بھی نہیں ہو سکتا اگر تم میرے پیر کھول دو تو تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا وہ چند لمحے میری طرف دیکھتا رہا پھر جھک کر میرے قریب بیٹھ گیا اور پیروں کی بندشیں کھولنے لگا میرے پیر آزاد کر کے اس نے رسی میرے ہاتھوں پر لپیٹ دی شکریہ میں نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اس نے میری طرف دیکھے بغیر باہر نکل کر دروازہ بند کر دیا میں نے تالی میں چابے گھومنے کی آواز سنی تھی میں اپنے آپ کو گھسیڑ کر دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا میرے ہاتھ پشت پر بندے ہوئے تھے لیکن پیر کھل جانے سے اب میں ٹانگیں پھیلا سکتا تھا میرا پیر بہت زیادہ سوچ گیا تھا اور پوری ٹانگ میں درد کی لہری سے اٹھ رہی تھی وقت گزرتا رہا اور میں ان لمحات کو کوستا رہا جب گزرشتہ روز اپنی نئی خریدی ہوئی کار پر فائیو سٹار ہوتل گیا تھا اس وقت مجھے اچانک ہی کار کا خیال آ گیا اگر کار کہیں سرٹ پر ہوتی تو اسے لاواری سمجھ کر یا پولیس اٹھا کر لے جاتی یا چور اس پر ہاتھ ساف کر چکے ہوتے لیکن کار ایک فائیو سٹار ہوتل کی پارکنگ لوٹ میں کھڑی تھی اس کے چوری ہونے کا کوئی اندیشہ نہیں تھا اور نہ ہی اس بات کا ڈر تھا کہ ہوتل والے اسے لاواریس قرار دے کر پولیس کے حوالے کر دیں گے اس ہوتل میں شہر کے موزیزین کی عام دورف تھی بعض لوگ تو کئی کئی روز تک اپنی گاڑیاں یہاں چھوڑ جاتے تھے اس وقت شام ہونے والی تھی کھڑک کے باہر اب دھند لگا سا چھانے لگا تھا بہت دیر سے گھر میں چلنے پھٹنے اور باتوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی لیکن میرے کمرے میں کسی نے جھانکا تک نہیں تھا میں نے صبح کا ناشتہ کاشتکار اکبر کے گھر سے کیا تھا اور اس کے بعد ایک کھیل تک اڑکر موں میں نہیں گئی تھی ان لوگوں نے جان پوچھ کر مجھے کھانا نہیں دیا تھا مقصد اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا تھا کہ مجھے بھوکا رکھ کر عذیت مہچائی جائے مجھے کمرے میں بند کرنے کے بعد تاجی اور شکیل کہیں چلے گئے تھے فیکہ میری نگرانی کے لیے یہی تھا اسے یقینا یہ ہدایت کی گئی ہوگی کہ مجھے کھانے پینے کو نہ دیا جائے لیکن فیکہ کی یہ مہربانی تھی کہ اس نے دو پہر کو مجھے ایک گلاس پانی پلا دیا تھا اب پھر مجھے پیاس لگنے لگی تھی خلق خوشک ہو رہا تھا آدھا گھنٹہ اور گزر گیا اب کھڑکی کے باہر بلکل اندھیرہ تھا میں اب پیر کی تکلیف اور پھوک کی وجہ سے بے چینی سی محسوس کر رہا تھا میں سوچ رہا تھا کہ چیخنا شروع کر دوں تاکہ میری آواز سن کر کوئی تو اندر آئے لیکن پھر میں نے یہ فیصلہ ذہن سے نکال دیا چیخنے کو میری کمزوری سمجھا جائے گا جس سے یہ لوگ فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے اور میں تاجی جیسی عورت کے سامنے اپنے آپ کو کمزور ثابت نہیں کرنا چاہتا تھا میں ابھی یہ بہت کچھ سوچ رہا تھا کہ دروازہ کھلا اور تینوں اندر داخل ہوں گے سب سے آگے تاجی تھی اس کے پیچھے شپیل اور فیکہ فیکہ نے ہاتھ میں پلاسٹک کا مگ پکڑ رکھا تھا مجھے یوں ٹانگے پیسارے دیکھ کر تاجی کی بھویں سکڑ گئی اس نے گھوڑ کر فیکہ کی طرف دیکھا فیکہ اس کی نگاہوں کا مطلب سمجھ گیا یہ بہت تکلیف میں تھا تاجی بی بی اس لیے میں نے اس کے پیر کھون دیئے فیکہ نے کہا لیکن میں نے اس بات کا خیال رکھا تھا کہ کوئی چالاکی نہ دکھانے پائے تم نہایت احمق ہو تاجی نے اسے ڈانٹ دیا جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ اس کے ہاتھ پیر نہ کھولے جائیں تو تم نے حکم ادولی کیوں کی میں دیکھ رہی ہوں کہ چند روز سے تم سر اٹھانے کی کوشش کر رہے ہو شاید بھول گئے ہو کہ تم کون تھے اور میں کون ہوں میں بالکل نہیں بھولا ہوں تاجی بی بی فیکہ نے جواب دیا تاجی کی ڈانٹ سن کر اس کا مو لٹک گیا تھا تم جانتے ہو یہ کتنا خطرناک ہے اسے دوبارہ پکڑنے کے لیے ہمیں کتنی محنت کرنا پڑی تمہیں شاید اس کا انتازہ نہیں اگر یہ کوئی چالاکی دکھا کر بھاگ جاتا تو کون ذمہ دار ہوتا معافی چاہتا ہوں تاجی بی بی آئندہ ایسے کلتی نہیں ہوگی فیکے کا لہجہ بھی ایک مانگنے والا تھا ٹھیک ہے تاجی نے کہا اب اس کے ہاتھ کھول دو اور اسے چائے پلاؤ فیکی نے میرے قریب آ کر مگ فرش پر رکھ دیا اور مجھے دیوار سے ہٹا کر میرے ہاتھ کھولنے لگا اس نے رسی بھی سمیڑ کر اپنے ہاتھ میں پکڑ لی تھی کیونکہ پچھلی مرتبہ میں نے رسی کو بھی ہتھیار کے طور پر استعمال کر چکا تھا بندیشے کھولنے کے بعد میں کلائیاں سہلانے لگا اس کے ساتھ ہی فیکی کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے مدھم لہجے میں کہا دیکھ لیا تمہیں شاید پہلے بھی دوسروں کے سامنے ایسے ہی ضرور کیا جاتا رہا ہوگا کیا تمہاری غیرت بلکل مر چکی ہے کیا کہہ رہا ہے یہ تاجی کی کڑکتی ہوئی آواز کمرے میں گنجی پانی مانگ رہا ہے تاجی بی بی فیکی نے اکتے ہوئے جواب دیا اس کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا تھا میں دل ہی دل میں مسکرا دیا میری بات نے اس پر تھوڑا بہت اثر کیا تھا پلا دو تاجی نے روکھے لہجے میں کہا فیکہ تیزی سے باہر نکل گیا اور چند ملن بعد پانی کا گلاس لے کر آ گیا میں اس وقت واقعی بڑی شدت سے پیان پانی کی طلب محسوس کر رہا تھا میں نے فیکے کے ہاتھ سے گلاس چھپٹ دیا اور ایک ہی سانس میں سارا پانی حلق میں امڈیل لیا اور پھر بڑے اتمنان سے مگ اٹھا کر چائے کی چسکیا لینے لگا صورتحال بڑی تشویشناک تھی شکیل اور تاجی کے ہاتھ میں پسٹول تھے اور فیکہ بھی ڈانٹ سننے کے بعد سینڈو کی طرح تن کر میرے سامنے کھڑا تھا ویسے میرا ان سے اُلجنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا پیر سوجا ہوا تھا ٹانگ تختے کی طرح اکڑی ہوئی تھی اور کھوپڑی میں بھی ٹی سے اُٹھ رہی تھی اگر میں بھیڑنے کی کوشش بھی کرتا تو ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا چائے پی کر میں نے مگ ایک طرف رکھ دیا اور مسکراتی ہوئی نظروں سے تاجی کی طرف دیکھنے لگا اس کے ارادے بڑے خطرناک نظر آ رہے تھے پہلی مرتبہ جب میں نے اسے شکیل کے ساتھ مادام دشکہ کی کوٹھی سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا تو وہ مجھے حسین لگی تھی دوسری مرتبہ ہوتل کے پارکنگ لارڈ پر کھڑی ہوئی کار کے سٹیرنگ کے سامنے بیٹھے ہوئے دیکھا تھا اس وقت بھی وہ بہت حسین لگی تھی اور پھر جب اس نے میری دھنائی شروع کی تھی تو پہلی مرتبہ مجھے اندازہ ہوا تھا کہ بعض حسین عورتیں جلال سے بھی زیادہ ظالم اور صفاق ہوتی ہیں اور اس وقت بھی وہ پسٹول تانے میرے سامنے کھڑی تھی اس کے حسین ہونے میں کوئی شبہ نہیں تھا مگر اس کی نظریں قہر برسا رہی تھی کیا ارادہ ہے میں نے اسے آنکھ مارتے ہوئے کہا غصے میں تو تم بہت زیادہ حسین لگتی ہو میں ابھی تمہیں حسن کا جلوہ دکھاتی ہوں تاجی کے حلق سے بلی جیسی غراہت نکلی فیقے وہ اس کی طرف خون گئی اس سے پوچھو کہ اس نے وہ دولت کہاں چھپا رکھی ہے یہ جب تک زبان نہ کھولے اس کی دھنائی کرتے رہو ہڈیاں توڑ دو اس کی میں نے فیقے کی طرف دیکھا وہ کچھ اور تن گیا تھا اس کے چہرے پر بھی تناؤ پڑ گیا تھا میں نے بھی یہ محسوس کیا تھا کہ دولت کا نام سن کر اس کی آنکھوں میں ایک لمحہ کو چمک سی اُبھرائی تھی اسی دولت کے حوالے سے میں نے اسے ورگلانے کی کوشش کی تھی کہ تاجی اسے دھوکے میں رکھے ہوئے ہیں اسے ذر خرید غلام سمجھتی ہے اور ساری اہم باتیں اس سے چھپائی جاتی ہیں اور وہ کسی حد تک میری باتوں میں بھی آ گیا تھا میرے ہاتھ کھولتے ہوئے جب میں نے اسے تاجی کے روئیے سے اس کی ذلت کا احساس دلائیا تھا تو بات اس کی سمجھ میں آ گئی تھی اس لیے اس نے تاجی کے پوچھنے پر کہا تھا کہ میں پانی مانگ رہا ہوں لیکن اب اس کے چہرے کے تاثرات یکدم بدل گئے تھے کیوں بھائی روفی وہ آگے بڑھتے ہوئے بولا اس دولت کی کہانی مجھے تم ہی نہیں سنائی تھی اب بتاؤ کیا ارادہ ہے میں نے تاجی کی طرف دیکھا فیکے کی بات سن کر تاجی چونک گئی تھی اوہ وہ بولی تو اس نے تمہیں کوئی کہانی بھی سنائی ہے وہ کہانی بالکل سچی ہے فیکے اب تمہیں یہ معلوم کرنا ہے کہ اس نے وہ دولت کہاں چھپا رکھی ہے اس کے تو فرشتے بھی بتائیں گے تاجی بی بی فیکے نے جواب دیا اور جھک کر میرا گھرے بان پکڑ لیا اور پھر دوسرے ہی لبھے وہ مجھے اس طرح اٹھاتا چلا گیا جیسے میرا کوئی وز نہ ہو میرے پیر زمین سے تقریباً ایک فٹ اوپر اٹھ گئے تھے فیکے نے ایک چھٹکے سے مجھے نیچے گرا دیا مگر میرا گھرے بان نہیں چھوڑا میرے دونوں پیر چھٹکے سے زمین پر لگے زیادہ زور اسی پیر پر پڑا جو کوپے کی طرح پھولا ہوا تھا میرے موں سے ہلکی سی چیخ نکل گئی اس نے دوبارہ مجھے اوپر اٹھایا اور اس مرتبہ چھٹکے سے نیچے گراتے ہوئے میرا گریبان بھی چھوڑ دیا پیر زمین پر لگتے ہی میرے موں سے ایک بار پھر چیخ نکل گئی اور میں لڑکھڑاتے ہوئے نیچے جا گرا فیکے نے ایک بار پھر مجھے گردن سے پکڑا اٹھایا اور دیوار کے ساتھ پٹک دیا میری کھوپڑی دیوار سے ٹکرائی اور میری آنکھوں کے سامنے تیز روشنی کے جھماکے سے ہونے لگے میں نے سر کو زور زور سے جھٹکے دیئے فیکے نے اس مرتبہ مجھے گریبان سے پکڑنے کی بجائے مجھ پر ٹھوکروں کی بارش کر دی میں ادھر ادھر لڑک کر بچنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن ہر مرتبہ لگنے والی ٹھوکر میرے جسم کا کوئی نہ کوئی حصہ گرما دیتی ایک مرتبہ موقع پا کر میں نے فیکے کا پیر پکڑ کر زور دار جھٹکا دیا وہ لڑکھڑا کر گرا میں نے بھی سملنے کی کوشش کی اب میں نے تیہ کر لیا تھا کہ اس طرح آسانی سے نہیں پٹتا رہو گا فیکے نے مجھے ایک موٹی سی گالی دی اور اٹھنے کی کوشش کرنے لگا میں نے زمین پر پڑے لات چلا دی میرے پیر کی ٹھوکر اس کے تھوبرے پر لگی وہ بل بلاتا ہوا ڈھیر ہو گیا اس کے موں سے غلیز گالیوں کا گٹر اگل پڑا میں نے دوبارہ فیکے کو لات مارنے کی کوشش کی تھی مگر اس مرتبہ وہ بچ گیا اور اس نے بڑی پھرتی سے میرے جبرے پر گھوسوں کی بارش کر دی ایک زوردار گھوسہ میرے جبرے پر پڑا میرا دماغ جھنجنا اٹھا یوں تو پورا جبرہ ہل گیا مگر ایک دانت نے شاید اپنی جگہ چھوڑ دی تھی اپنے موں میں خون کا ذائقہ محسوس کر کے مجھ پر جنون سا تاری ہو گیا میرے دونوں ہاتھ آزاد تھے میں فیکے کے پیٹ پر گھونسے مارنے لگا ایک گھونسہ اس کی ناف کے نیچے لگا وہ بری طرح بل بلا اٹھا اس نے میرے بال چھوڑ دیئے اور دھورہ ہوتا چلا گیا میں نے اس کے چہرے پر سر کی زوردہ ٹکر رسید کی ٹکر اس کی زخمی ناک پر لگی وہ چیخ کر سیدھا ہو گیا میں ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا وہ میرا جنون ہی تھا کہ مجھے اپنے پیر کی تکلیف کا احساس بھی نہیں ہو رہا تھا میں نے جھک کر فیکے کو اٹھا لیا وہ مجھ سے زیادہ قدعور اور بھاری تھا مگر میں اسے دونوں ہاتھوں پر سر سے اوپر اٹھاتا چلا گیا اس دوران میری نظریں تاجی کی طرف اٹھ گئی اس کی آنکھوں میں وحشت سے بھر گئی تھی میں نے اسے کوئی سوچنے کا موقع دیئے بغیر فیکے کو پوری قوت سے اس پر اچھال دیا فیکہ تاجی سے ٹکر آیا اور دونوں نیچے گر گئے تاجی اس کے نیچے دب گئی اور بری طرح چیخ رہی تھی اور پھر اس کے موں سے ایسی گندی گالیا نکلنے لگی جو میں نے کسی مرب سے بھی نہیں سنی تھی فیکے کو اچھالنے کے بعد میں اپنے قدموں پر کھڑا نہیں رہ سکا لڑ کھڑا کر نیچے گرا میرے مضروب پیر بلکہ پوری ڈانگ میں بہت شدید ٹیسے اٹھنے لگی تھی میں اپنے تکلیف ثبت کرتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کرنے لگا لیکن ٹھیک اسی وقت شکیل مجھ پر حملہ آور ہوا اس نے پسٹول جیب میں ڈال لیا اور لاتوں اور کھونسوں سے میری توازوں کر رہا تھا فیکہ بھی اٹھ کر میرے جس پر ٹھوکرے اور کھونسے برسانے لگا اس پر جنون تاری تھا میرے جسم پر پڑھنے والی ہر ٹھوکر اور ہر کھونسے کے ساتھ اس کے موں سے بڑی غلیز گالیاں بھی نکل رہی تھی میری ناک اور ہونٹوں سے خون بہنے لگا جسم کے ہر حصے پر ہتھوڑے برس رہے تھے سر کی چوٹ سے بھی خون بہ رہا تھا اور دونوں مجھے اس طرح پیٹ رہے تھے کہ میری چیخیں نکل رہی تھی مارو اس حرام زیدی کی ہڈیاں توڑ دو اور مارو اسے اتنا مارو کہ یہ زندگی میں کبھی اپنے پاؤں پر کھڑا نہ ہو سکے تاجی نے چیختے ہوئے کہا پٹتے ہوئے ایک مرتبہ میری نظر دروازے کی طرف اٹھ گئی میں نے وہاں کھڑے ہوئے نجمہ کو دیکھا لیکن دوسرے ہی لمحے وہ دروازے کے سامنے سے غائب ہو گئی فیکہ نے ایک بار پھر مجھے گریبان سے پکڑ کر اٹھایا اس وقت میرے دونوں پیر زمین پر ہی تھے اس نے میرے مضروب پیر پر زور دار ٹھوکر ماری میں چیخ اٹھا وہ مجھے دھکیلتا ہوا پیچھے لے گیا اور پھر مجھے اوپر اٹھا کر دیوار کے طرف اچھال دیا میرا سر دیوار سے ٹکرایا میری آنکھوں کے سامنے نیلی پلی سی چنگاریاں رکز کرنے لگی میں اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرتا رہا مگر میرے ہواس میرا ساتھ چھوڑ رہے تھے میں لہراتا ہوا نیچے گرا اور پھر میرا ذہن تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا میرے چاروں طرف سنناٹا تھا کوئی معمولی سی آواز بھی سنائی نہیں دے رہی تھی ہوش میں آنے کے بعد بھی کافی دیر تک بے حیث و عرکت پڑا رہا تھا میرا پورا جسم پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا اور دماغ میں دھماکے ہو رہے تھے ان کمبختوں نے مجھے روئی کی طرح دھنک کر رکھ دیا تھا کھڑکی کے باہر گہری تعلیقی تھی اور اندر بلبوں کی روشنی مجھے وقت کا کوئی اندازہ نہیں تھا میں نے اپنی جگہ سے حرکت کرنے کی کوشش کی تو پیر سے اٹھنے والی ٹیسے پورے جسم میں پھیلتی چلی گئی اور پھر اسی وقت مجھے یہ بھی احساس ہوا کہ میرے ہاتھ پیر کھلے ہوئے تھے انہوں نے شاید مجھے اس لیے نہیں بادہ تھا کہ اب میں اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو سکوں گا میں اپنے آپ کو گسیرتا ہوا دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور دونوں ہاتھوں سے ٹانگ دبانے لگا جو تختے کی طرح اکڑی ہوئی تھی میرے کان کوئی آواز سننے کی منتظر تھے مگر پورے گھر پر سناٹا تھا میرا خیال تھا کہ یہ رات کا آخری پہر ہوگا اور سب لوگ سو رہے ہوں گے میں شدید زخمی تھا اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو سکتا تھا اور دروازہ بند تھا انہیں یہ اتمنان ہوگا کہ میں یہاں سے بھاگ نہیں سکوں گا اس لیے اتمنان سے سو گئے تھے میرے جسم کے ہر حصے سے ٹیسے اٹھ رہی تھی میں واقعی بھوٹ دھیر تھا اتنی دھنائی کی تھی انہوں نے میری کے کوئی اور ہوتا تو ختم ہو چکا ہوتا نہ جانے کیوں میرے ذہن میں اچانک ہی مادام دشکہ کا خیال ابر آیا اپنی صورت حال کو دیکھتے ہوئے تو مجھے اپنے علاوہ کوئی اور بات نہیں سوچنی چاہیے تھی لیکن مادام دشکہ کا خیال آتے ہی میرے ذہن میں اچانک ایک احساس اگرا یہ تو تیہ ہو چکا تھا کہ مادام دشکہ کو تاجی اور شکیل ہی نے قتل کیا ہے لیکن کیوں ایک غیر ملکی سفارتکار سے ان کی کیا دشمنی ہو سکتی تھی تاجی نے بتایا تھا کہ مادام دشکہ سے اس کی دوستی تھی ہو سکتا ہے انہوں نے یہ قتل دشکہ کی دولت حاصل کرنے کیلئے کیا ہو لیکن اس کو قتل کرنے کے بعد وہ وہاں سے فرار ہو گئے تھے تاجی کی کہنے کے مطابق باہر سے فائرنگ کی آوازیں سن کر وہ بدحواس ہو گئے تھے اور بڑی اجلت میں وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے تھے مگر تاجی کی یہ بات میرے حلق سے نہیں اترتی تھی فیکے کے کہنے کے مطابق تاجی ایک ناچنے والی تواف تھی اگر دشکہ کی جگہ کوئی مرد ہوتا تو ایک حسین عورت کوئی اس تک رسائی سمجھ میں آتی تھی مگر ایک تواف کا مادام دشکہ جیسی معزز اور باعزت عورت سے کیا واسطہ ہو سکتا تھا مادام دشکہ سے تاجی کی دوستی والی بات بھی میرے حلق سے نہیں اتر رہی تھی بہت سوچنے کے بعد میں اس نتیجہ پر پہنچا تھا کہ مادام دشکہ کو محض اس کی دولت کے لیے قتل نہیں کیا گیا تھا قتل کی اصل وجہ کچھ اور تھی دفتن میرے ذہن میں ایک اور خیال اپرا رخشی نے کہا تھا کہ مادام دشکہ یہاں کسی اہم اور خفیہ مشن پر آئی ہوئی تھی مجھے معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ وہ مشن کیا تھا لیکن اب اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ اس کے قتل کی وجہ بھی دولت نہیں کچھ اور تھی اس رات گلے میں اس لوکٹ کی وجہ سے میں ہوتل میں پکڑا گیا تھا اور جب تاجی اور شکین پر یہ انکشاف ہوا کہ دشکہ کی کوٹھی سے ان کے فرار کے بعد میں وہاں پہنچ گیا تھا تو انہوں نے مجھے ٹھکانے لگانے کا فیصلہ کر لیا تھا لیکن تاجی وہ دولت بھی حاصل کرنا چاہتی تھی جو میں دشکہ کی کوٹھی سے اڑا لیا تھا اس دولت کے لیے وہ مجھے عذیتیں دے رہے تھے میں یہ سب کچھ سوچ رہا تھا کہ ہلکی سی آہٹ سن کر چونگ گیا میں نے دروازے کی طرف دیکھا تالے میں چابیاں گھومانے کی ہلکی سی آواز سنائی دی اور پھر ہینڈل آہستہ آہستہ گھوننے لگا تھا جیسے کوئی بہت مہتاد انداز میں دروازہ کھول رہا ہو اور پھر ہلکے سے جھٹکے سے دروازہ کھول گیا میں نجمہ کو دیکھ کر اچھر پڑا اس نے مہتاد انداز میں پیچھے مل کر دیکھا اور تیزی سے آگے بڑھائی وہ ننگے پیر تھی اس لیے میں دروازے پر اس کے قدموں کی آواز نہیں سن سکا تھا اٹھو جلدی سے میرے ساتھ آو وہ آگے بڑھتے ہوئے سرگوشیانہ لہجے میں بولی میں اٹھ نہیں سکتا میں نے اپنے پیر کی طرف اشارہ کیا اگر تم میری مدد ہی کرنا چاہتی ہو تو ہاتھ کچھ اور آگے بڑھانا پڑے گا اس نے شاید پہلی مرتبہ غور سے میری طرف دیکھا اس کے چہرے پر دہشت ابر آئی اس نے مجھے سہارہ دیکھ اور اٹھایا میرا مضروب پیر زمین پر نہیں ٹک رہا تھا نجمہ نے میرا بازو اپنے کندے پر رکھ لیا اور اپنا ایک بازو میری کمر میں حمائل کر دیا اور مجھے اس طرح سہارہ دے کر آہستہ آہستہ چلنے لگی تم اپنی جان خطرے میں کیوں ڈال رہی ہو اگر ان میں سے کسی کی آنکھ کھل گئی تو وہ میرے ساتھ تمہیں بھی جان سے مار دیں گے مید مدم لہجے میں کہا شکیل اور تاجی گھر پر نہیں ہے فیکے کو میں نے نیند کی گولیاں دے کر بے ہوش کر دیا ہے اور یہ وقت باتوں کا نہیں ہے ذرا تیز چلنے کی کوشش کرو نجمہ نے پھر سرگوشی میں جواب دیا میری حالت بہت ہی افتر ہو رہی تھی پیر زمین پر نہیں دھرا جا رہا تھا اس کے کندے پر ہاتھ ڈال لے مینڈک کی طرح پھدک پھدک کر چل رہا تھا ہر جھٹکے کے ساتھ میرے جسم کے چوڑ بھی ہل رہے تھے نجمہ مجھے کسی نہ کسی طرح کمرے سے نکال کر برامدے میں لے آئی پورچ میں سرگ شیرات کھڑی تھی برامدے کی سیڑھییں اترنا اور بھی زیادہ مشکل ثابت ہوا تھا نجمہ نے کار کا پسیجر سیٹ والا دروازہ کھول کر مجھے اندر بٹھا دیا اور دوڑتی ہوئی دوبارہ اندر چلی گئی اس کی واپس میں چند منٹ سے زیادہ نہیں لگے اس مرتبہ دوپٹہ بھی اس کے گلے میں پڑا ہوا تھا اور پیروں میں سینڈل بھی تھے ایک ہاتھ میں پرس بھی تھا اس نے پرس کھڑکی سے میری گوت میں ڈال دیا اور دھوڑ کر باہر کا گیٹ کھول کر واپس آگئی سٹیرنگ کے سامنے بیٹھ کر اس نے انجن سٹارٹ کیا اور کار ایک چھٹکے سے آگے بڑھا دی کار کے ڈیش بورڈ پر لگی ہوئی گھڑی گیرہ بجے کا وقت بتا رہی تھی میں نے نجمہ کی طرف دیکھا اس کے چہرے پر خوف نمائیا تھا اور سٹیرنگ پر اس کے ہاتھ ہولے ہولے کام رہے تھے جس سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ کتوی مشکل سے اپنی کیفیت پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی کار کی رفتار خاصی تیز تھی ایک موقع پر تو کار بے قابو ہو کر سڑک سے اتر گئی تھی لیکن نجمہ نے فوراں ہی قابو پا لیا تھا احتیاط سے میں نے کہا اگر بے قابو ہو کر الٹ گئی تو اگر انہوں نے راستے میں ہمیں دیکھ دیا تو زندہ نہیں چھوڑیں گے نجمہ نے کپ کپاتی ہوئی آواز میں کہا میں خاموش ہو کر سامنے دیکھنے لگا ہر طرف سنناٹا تھا کار چند منٹ میں ہی نہر والی سڑک پر پہنچ گئی نجمہ نے سٹیرنگ بائیں طرف گھما دیا اور چند گزگہ فاصلہ تیہ کرنے کے بعد کار ایک کلیا پار کر کے نہر کے دوسرے کنارے والی سڑک پر آ گئی اور یونیورسٹی کیمپس کی طرف دوڑنے لگی نہر کے دوسری طرف سامنے سے آنے والی سڑک تھی جس پر اکہ دکہ گاڑیوں کی آمد و رفت تھی موسیقی